شیوخِ طریقت کے شیخ حقیقت کی اصل الاصول اسرارِ الٰہی کے حامل اصافِ صحو کے ساتھ ساہی انبیاءِ مرسلین کے وارث رسولِ خدا کے ہند میں نائب حضرت خواجہ موین الدین حسن سنجری قدسر العزیز ہیں آئیے آپ کی سوانِ حیات پر نظر ڈالتے ہیں آپ کا یومِ پدائش چودہ رجب پانچ سو تیس ہجری با مطابق اٹھارہ ایپریل یارہ سو انتالیس عیسوی ہے آپ کی جائے پدائش ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے آپ نجیب ترہ فین سید ہیں یعنی والد اور والدہ حسنِ حسینی پشت میں سے ہیں والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والدِ گرامی سید غیاس الدین حسینی سید تھے آٹھمی پشت میں آپ امام موسیٰ قازم سے جا ملتے ہیں یہ آپ کا نصب ہے جب آپ کی عمر مبارک پندرہ سال تھی تو والدِ گرامی کا وصال ہو گیا آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا بارہ سو سولہ عیسوی میں ساٹھ ہزار وحشی تاتاریوں کو لے کر چنگیزی وسط ایشیا سے اٹھے اور سب سے پہلے ترکستان کو تاخت و تاراج کیا پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے سلطان کو شکست ہوئی اس وقت آپ کے والدِ گرامی اپنے قبیلے کو لے کر ایران کے صوبے خراسان منتقل ہو گئے جب آپ کے والدِ گرامی کا انتقال ہوا تو آپ کو وراست میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی اسی سے آپ گھر کا خرچ چلانے لگے ایک دن آپ باغ میں موجود تھے کہ ایک مجزو حضرت ابراہیم کندوزی آئے آپ نے ان کو انگور پیش کیے ابراہیم کندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ مادرزاد ولی ہے آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے چند انگور موں میں چبا کر آپ کو دیئے مہین الدین رحم اللہ نے جیسے ہی وہ حلق سے نیچے کیے تو توحید کی آگ بڑک اٹھی پھر آپ گھر سے چل پڑے اور سمرکند اور بخارہ گئے وہاں ایک زمانہ گزار کر علوم زہری میں تکمیل کی سید حاشم فتح پوری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ آسفیہ میں ایک محدث کا کول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی رحم اللہ لے تین برس تک مدینہ میں درس حدیث دیتے رہے پھر آپ ہندوستان آئے اور تلاش مرشد میں نکل گئے آپ نشاپور کے قصبہ حرون میں پہنچ گئے یہاں آپ کو خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ لے ملے پانچ سو باسٹھ ہجری میں آپ نے حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ لے کے ہاتھ پر بائد کی خاجہ غریب نواز رحمت اللہ لے کے بغداد میں وارد ہونے سے ایک سال قبل حضور سیدنا غنسل عاظم رضی اللہ عنہ ویسال فرما چکے تھے اس وقت آپ کی عمر پچیس برس تھی پھر آپ بیس سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے آپ کی مرشد عثمان حرونی رحمت اللہ لے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ مرشد کا بستر اور سمان سر پر اٹھا کر چلتے بیس سال کی خدمت کے بعد مرشد نے فرمایا کہ مہین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا پھر آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اس کے بعد آپ کے مرشد آپ کو لے کر حرامین کی طرف نکل پڑے جب آپ مکہ موسمہ پہنچے تو آپ کے مرشد قابط اللہ کے مذاب رحمت کے نیچے کھڑے ارز کرنے لگے کہ بھاری تعالیٰ میرے مہین الدین کو قبول کر لے غیب سے ندا آئی کہ مہین الدین ہمارا دوست ہے ہم نے اسے اپنے محبوب و مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضری تھی پھر مرشد نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا مہین الدین آقا کو سلام پیش کرو خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا قطب المشایخ وہاں سے آپ نائب نبی بن کر آئے پھر آپ بغداد آگئے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کی شہرت و چرچہ دور دور تک پھیل گیا اور بغداد کے گلی کوچے مہین الدین کے نام سے گونج اٹھے اس دوران آپ کی ملاقات شیخ نجم الدین کبرا سے ہوئی جو امام فخر الدین رازی رحم اللہ لے کے شیخ ہیں بغداد میں آپ کے سب سے پہلے خالیفہ شیخ اخاد الدین کرمانی بنے آپ کی مجالس شیخ شہاب الدین سہر وردی رحم اللہ لے سے بھی رہیں اسی زمانہ میں خاجہ قطب الدین بختیار کاکی عوش سے بغداد منتقل ہو چکے تھے آپ کی عمر اس وقت 23 برس تھی جب آپ بغداد میں خاجہ غریب نواز رحمت اللہ لے کے مرید ہوئے پھر آپ بغداد سے حمدان آئے اس طوران غریب نواز رحمت اللہ لے کے شیخ عثمان حرونی رحمت اللہ لے کو مرید سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ہوا تو آپ غریب نواز رحمت اللہ لے کی تلاش کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں ایک بہت بڑا آتش قدہ تھا آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم فخر الدین بھی تھا آپ نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اس آتش قدے سے آگ لے کر آؤ تاکہ روٹی تیار کی جا سکے خادم وہاں پہنچا آٹا خریدا اور آگ کے واسطے اس آتش قدہ میں آیا جب آگ تلب کی ان آتش پرستوں نے آپ کے خادم کو آگ دینے سے انکار کر دیا خادم نے واپس آ کر صورتحال شیخ سے بیان کی شیخ وہاں سے اٹھے اور آتش قدہ کی طرف متوجہ ہوئے جب نزدیک پہنچے دیکھا کہ ایک پیر لکڑی کے تخت پر آتش قدہ کی طرف متوجہ بیٹھا ہے اور ایک ساتھ برس کا بچہ اس کی گود میں ہے اس آدمی کا نام مختیار تھا آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس آگ کی پوچھا کیوں کرتے ہو اس خدا کو کیوں نہیں پوچھتے جس کی بنائی ہوئی یہ آگ ہے اس نے جواب دیا کہ ہمارے دین میں آگ کا وجود بڑا ہے ہم اسے کیوں نہ پوچھیں شیخ نے فرمایا تو نے اسے صدق دل سے پوچھا ہے کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اس میں ڈال دے اور وہ نہ جلیں اس نے جواب دیا کہ اس کا کام اور خاصیت جلانے کی ہے کس کو اتنی طاقت ہے کہ اس کے نزدیک جائے اس کا جواب سن کر حضرت شیخ نے اس کی گود میں سے بچے کو اٹھا کر آگ کی طرف توڑے تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا پھر کل نہ یا نارو کونے بردوں و سلام انعلا عبراہیم پڑھا اور تیز آتش قدہ کی آگ میں قدم رکھا مگر نہ تو آپ کے جسم اتھر پر نہ ہی اس بچے پر آگ کا کوئی اثر نمودار ہوا لوگ فریادیں کرنے لگے کہ یہاں سے بچے کو لے کر باہر آ جاؤ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس آتش قدہ کے گرد اکٹھے ہو گئے آپ جب آتش قدہ سے باہر آئے تو آپ کے خرکہ اور اس بچے پر دھوئے کا نشان تک بھی موجود نہ تھا یہ دیکھ کر ان کا سردار اور بہت سے لوگوں نے فوراً آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور پاؤں کی خاک پر گر گئے اور سب ایمان سے مشرف ہوئے جس بچے کو آپ آتش قدہ میں ساتھ لے کر گئے تھے اس کا نام ابراہیم رکھا اور وہ بھی ایک اہلِ والائت سے ہوا تیار کا نام آپ نے ابراہیم رکھا مقبرہ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم وہیں پر ہے اس کے بعد خواجہ غریب نواز تبریس سے ہوتے ہوئے اسفہان آئے یہاں شیخ محمود اسفہان سے ملاقات کی پھر خرکان آئے اور دو سال تک حضرت خواجہ عبو الحسن خرکانی رحمت اللہ لے کے مزار پر قیام کیا وہاں سے فیض حاصل کیا پھر وہاں سے حرات آئے اور اللہ کی زمین پر فیض بانٹا اس کے بعد آپ بلخ اور سبزوار آئے بلخ افغانستان میں آپ نے حضرت شیخ حمید الدین خضرویہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا حضرت احمد خضرویہ حضرت حاتم عصم رحمت اللہ لے کے خلیفہ تھے اس کے بعد آپ کی ملاقات مولانا زیاؤد دین بلخی سے ہوئی جو ایک فلسفی تھے وہ مشائح اکرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جب آپ کو شرم سار کرنے کے ارادے سے وہ آگے بڑھے تو آپ کی نگاہ ان پر پڑھتے ہی تمام فلسفہ جاتا رہا اور کچھ یاد نہ رہا پھر آپ نے دوسری نگاہ فرمائی تو اللہ کا خاص کرم ہو گیا اس کے بعد آپ غزنی تشریف لے آئے یہاں شمس العارفین عبدالوحد رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے ہاں مہمان رہے جویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کش ہوئے پھر دہلی سے آپ چالیس درویشوں کی جماعت کے ساتھ اچھمیر پہنچ گئے دہلی سے اچھمیر کے اس سفر کے دوران آپ نے سات سو خاندانوں کو مشرف باعسلام کیا اچھمیر پہنچ کر آپ نے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے قیام فرمایا یہ درخت اس وقت کے راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اس راجے کے درباریوں نے بڑے گستاخانہ لہجے میں آپ کو آ کر وہاں سے اٹھنے کا کہا آپ وہاں سے اٹھے اور درویشوں کو فرمایا چلو یہاں سے پھر راجے کے درباریوں کو فرمایا ہم چلتے ہیں اور تمہارے راجے کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے اگلی صبح دلو ہوئی درباری آئے مگر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وہ اونٹوں کو اٹھانے میں گامیاب نہ ہو سکے پھر انہوں نے آ کر غریب نواز رحمت اللہ لے سے معافی مانگی آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ اٹھ گئے جب انہوں نے جا کر دیکھا تو اونٹ کھڑے ہو چکے تھے یہ اجمیر میں آپ کی سب سے پہلی کرامت تھی اس کی شہرت دور دور تک ہو گئی اجمیر میں موجود ایک جھیل آنا ساگر میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے اس جھیل گرد گرد مندر تھے مندر والے آپ کو روکنے لگے پھر بلاخر انہوں نے کہا کہ اس کو اس جگہ سے اٹھا دیا جائے وہ بڑے غصے میں آپ کے پاس آئے اور آپ کو روکا آپ نے اپنے ایک مرید کو فرمایا جاؤ جھیل سے لوٹا بھر کر لے آؤ جب مرید لوٹا بھر کر لے آیا تو ساری جھیل خوشک ہو گئی سارے لوگ یہ دیکھ رہے تھے اس واقعے سے ہر طرف ایک تہلکہ مچ گیا وہاں کے راجہ پریتھوی نے ایک بہت بڑے سادو جادوگر جس کا نام سادو رام تھا اسے بھلایا اور کہا کہ اب ہماری راج دھانی ختم ہونے کو ہے کیونکہ یہ وہی درویش آ گیا ہے جس کی پیشنگوئی میری ماں نے علم نجوم سے کی تھی کہ ایک درویش آئے گا جو تمہاری راج دھانی کو ختم کرے گا میری ماں نے اس کے چہرے کا خاکہ بھی دیا تھا وہ خاکہ اس پریتھوی راج نے سپاہیوں کو پہلے سے ہی دیا ہوا تھا اور ان کو حکم جاری کیا تھا اس حلیے کے کسی بزرگ کو دیکھو تو اسے فوراں گریفتار کر کے میرے پاس لے آنا مگر اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا عطائے مصطفیہ خجہ غریب نواز رحمت اللہ لے کو بھلا کون گریفتار کر سکتا تھا خیر وہ جادوگر سادو رام اپنے لوگوں کے ساتھ غریب نواز رحمت اللہ لے کے سامنے گیا اور اپنے کرتب اور شبد بازی دکھانے لگا آپ کے مرید کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے پھر آپ مسکرائے اور فرمایا پریشان مت ہو اور یہ بتاؤ کہ یہ کون آیا ہے بتایا گیا کہ سادو رام آیا ہے جو ہی آپ کی نگاہ اٹھی اور اس پر پڑی تو وہ سارے منتر پھول گیا آپ نماز میں مشہول ہو گئے وہ آپ کو تکتا رہا نماز کے بعد دوبارہ نگاہ اس پر پڑی تو اس کے قدم شل ہو گئے اور جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا آپ نے فرمایا بول اے سادو بول اس نے رام رام کہنا چاہا مگر مو سے رحیم رحیم کا ورد نکلنے لگا یہ دیکھ کر اس کے سارے چیلے اسے لانتان کرنے لگے پھر وہ دیوانہ ہو گیا اور لوگوں کو پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا آپ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو ایک پیالہ پانی کا اسے پینے کو دیا جیسے ہی یہ پانی اس نے پیا تو ساری دل کی تاریکی اور سیاہی جاتی رہی اور آپ کے قدموں میں گر کر مشرف بائیسلام ہوا اور آپ کی غلامی میں رہنے لگا پھر اسی طرح پرتوی راج نے ایک اور جادوگر عجی پال کو آپ کی مقابلی کے لیے بھیجا مگر جو ہی وہ آپ کے لیے برائی کا ارادہ کرتا تو نابینا ہو جاتا آخر کار اسے بھی ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اس طرح تمام چالیں اور حربیں ناکام ہو گئے اس کے بعد آپ کو لوگوں نے درخواست کی کہ پہاڑ سے نیچے آ جائیے آپ کے لیے درگاہ بنائیں تاہم آپ نے اپنی جماعت اور درویشوں کے لیے جگہ بنائی عبادت خانہ اور مسجد تعمیر کی گئی آج اجمیر میں جس جگہ آپ کا روزہ مبارک ہے اس جگہ پر آپ کی درگاہ بنائی گئی رفتہ رفتہ اطراف کے علاقے فتح ہونے لگے لوگ جوگ در جوگ آپ کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے اس طرح ہند کی فتح شروع ہو گئی آپ کی نگاہ جدر پڑ جاتی فاسق متقی بن جاتا منکر مومن بن جاتا اس طرح جب ہر طرف آپ کا اثر پھیلتا چلا گیا تو پھر آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ اب راجہ پرتوی کو دعوت اسلام دو اس نے آپ کی دعوت رد کر دی اور غصے میں آ گیا اور جو لوگ دعوت اسلام لے کر گئے تھے ان کو بہت مارا آپ کے بھیجے ہوئے مریدین واپس آئے اور کہا کہ اس نے بہت ظلم کیا ہے یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا راجہ پتھورہ ہم نے تمہیں زندہ گریفتار کر لیا اور لشکر اسلام شہاب الدین غوری کے خواب میں آئے اور فرمایا شہاب الدین غوری ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عدا کر دی تب شہاب الدین غوری سب سے پہلے اجمیر پر اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا اور راجہ پرتوی کو شکست ہوئی اسے زندہ قید کر لیا گیا شہاب الدین غوری نے اپنی سلطنت قائم کی جب اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تو آپ نے اپنے تربیتی آفتہ اور دلواہ و خلفہ مختلف علاقوں میں متین کر دیئے دہلی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کے سپرد کی ناغور حضرت خواجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ لے کو دے دیا جب ہند کے لوگوں کی دلوں پر آپ کے حکومت قائم ہو گئی تب آپ نے اپنی درگاہ اور لنگر پر خواجہ فخر الدین گردیزی رحمت اللہ لے کو سربراہ بنا دیا جن کو خواجہ آسمان ہرونی رحمت اللہ لے نے آپ کے سپرد کیا تھا آپ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے مونس الارواح میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ جب لنگر خانے میں کچھ نہ ہوتا تو خواجہ فخر الدین گردیزی رحمت اللہ لے آتے اور خواجہ خریب نواز رحمت اللہ لے کو عرض کرتے حضور مہمان آ رہے ہیں مگر لنگر خانے میں کچھ نہیں ہے آپ فرماتے میرا مسلحہ اٹھاؤ اور جتنی ضرورت ہے لے جاؤ سنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور تمام آنے والے مہمان سیر ہو کر جاتے سبحان اللہ آپ نے اپنے ایمان کی روشنی سے سرزمین ہند کو روشن کیا لوگوں کی کائیہ پلٹ گئی آپ نے فیض بانٹا اور اسلام کا درس دیا اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا مسلمان بھی آتے ہندو بھی بلا تمیز رنگ و نسل اور بلا تمیز قبیلہ و نسل جو بھی آتا آپ کی بارگاہ سے خالی نہ جاتا آپ کی سخاوت کی عمل پر آپ کو غریب نواز کا لقب عطا ہوا جو اور کسی کو نہ مل سکا نائب مصطفیٰ عطائی رسول سلطان الہند کی جب وصال کا وقت آیا تو اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلفاء اور فیضی آفتہ لوگوں میں چند ایک کے خواب میں آئے کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں اجمیر تشریف لائے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا کیا ماجرہ ہے کہ آپ اجمیر آئے ہیں حضور اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب موئین الدین آ رہا ہے میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں سبحان اللہ کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ خود آئے جب وصال کے بعد آپ کا جسد اکتس دیکھا گیا تو پیشانی پر نور کے الفاظ سے لکھا تھا حض حبیب اللہ وماتا فی حب اللہ یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا آپ کے تین بیٹے تھے مگر خرقہ خلافت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ لے کو عطا ہوا آپ کی وفاد چھ رجب چھ سو تیس ہجری میں ہوئی جہاں آپ کی اقامت تھی وہیں اجمیر میں آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا سب سے پہلے آپ کے مزار کی امارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی اس کے بعد دروازہ اور خانکاہ مندر کے کسی بادشاہ نے تعمیر کروائے اکبر بادشاہ آگرہ سے دو سو اٹھائیس میل پیدل چل کر خواجہ کے روزہ مبارک پر گیا اور کہنے لگا کہ چطور کی جنگ فتح ہو جائے تو حضور کے دروازے پر بہت بڑی دیکھ چڑھاؤں گا جب چطور کی جنگ میں اسے فتح ہوئی تو اس نے اتنی بڑی دیکھ چڑھائی جس میں سو مند جاول پکتے ہیں اس کے بعد جاہیر نے بھی آپ کے مزار پر آ کر نیت کی کہ اگر مجھے فتح ہوئی تو خواجہ کے مزار پر دیکھ چڑھاؤں گا اسے بھی فتح نصیب ہوئی اور اس نے ساٹھ مند کی دیکھ آپ کے مزار پر آ کر چڑھائی آپ کی خدمت میں دور دور سے بادشاہ اور شہزادے بھی حاضر ہوتے اور آپ کے قدموں میں بیٹھتے آپ کے عرص مبارک کی دعا ہر سال چھ رجب کو کی جاتی ہے لاکھوں لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں آپ کے مزار پر تہذیبوں کا سنگم ہوتا ہے خواجہ غریب نواز مویندین جشتی اجمیری رحمت اللہ لے فرماتے ہیں عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا جل جائے گا اور نابود ہو جائے گا کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں بہتی ندیوں کا شور سنو کس طرح شور کرتی ہیں لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہیں تو بلکل خاموش ہو جاتی ہیں نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بہتر ہے اہل معرفت ایسے آفتاب ہیں جو تمام عالم پر درخشاں ہیں اور تمام عالم ان کے نور سے روشن ہے نیکی کرنے سے دنیا وکر سے تحصیری جیتا ہے اور ملید چو amb مرد سے دیوصے آفتاب też دیوصے بے Zقی بے